اسلام علیکم آج ایک بہت اہم جنرل نالج کے حوالے سے میں بات کروں گا اسلام کے ایک عظیم جنرل ایک عظیم سپس الار حضرت خالد بن ولید حضرت خالد بن ولید حضرت خالد بن ولید جنہیں اللہ کے رسول نے صحف اللہ کا لقب دیا حضرت خالد بن ولید اسلام لانے سے پہلے اسلام کے خلاف تھے انہوں نے غزوہ بدر اور غزوہ عود اسلام کے خلاف لڑی مسلمانوں کے خلاف لڑی کفار کی طرف سے لڑی اور مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا اس کے بعد جب وہ اسلام کی دولت سے مرامال ہوئے ہیں حضرت خالد بن ولید نے جب اسلامی رشکر میں شمولیت اختیار کی غزوہ تبوک ایک جنگ کا نام ہے جو حضرت خالد بن ولید جس میں حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں نو اترواریں ٹوٹی تھیں جس میں حضرت خالد بن ولید کو اللہ کی رسول نے صحف اللہ کا لقب دیا تھا یعنی اللہ کی تلوار تو حضرت خالد بن ولید نے تقریباً اپنی ساری زندگی میں ایک سو سے بھی زیادہ جنگیں لڑی اور ہر جنگ میں شہدت کی خواہش لے کا نکلتے تھے لیکن شہد نہ ہو سکے انہیں اپنے بستر پہ دنیا سے رہلت فرمانی پڑی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے وہ عظیم جرنیل وہ عظیم سی پسلار تھے جنہوں نے کیسے کسرہ کو تہتیر کر دیا تھا جنہوں نے بڑی بڑی سپر پاور کو گھٹنوں ٹیکنے پر مدبور کر دیا تھا ان کی جنگی چالیں اتنی عظیم جنگی پلاننگ تھی حضرت خالد بن ولید کی اور اتنے دلیر جری اور بادر تھے حضرت خالد بن ولید کہ ان کے سامنے ٹکنا مشکل یہ نہیں بلکہ ناممکم تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار تقریباً ساٹھ ہزار کے لشکل کے سامن صرف دس اصخاب رسول کو لے کر لڑنے چلے گئے تو پوچھنے پر فرمایا کہ ایک مسلمان ایک ہزار پر باری ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان تھا حضرت خالد بن ولید کے موں سے ایسے الفاظ سن کر آج بھی لوگوں کو یہ سمجھ آتی ہے کہ ان کا ایمان کتنا پختا تھا وہ اللہ تعالیٰ پر کتنا یقین رکھتے تھے ہم لوگ یہ چیزیں بھول چکے ہیں ہمیں یہ محسوس ہی نہیں ہوتا ہمیں یہ پتہ نہیں ہے ہمارا رب کلی شاہن قدیر ہے ہمارا رب ہر چیز پر قادر ہے جب اپنے ایمان کو پختا کروگے اپنے اللہ پر یقین رکھوگے آپ کو پتہ ہوگا کہ نہیں ہے اس کے سوا کو آپ کو موت دینے والا نہیں ہے اس کے سوا جو آپ کو نفع یا نقصان دے سکے نہیں ہے اس کے سوا جو آپ کو زندگیر موت دے سکے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا آپ خوف کے بودھ کو توڑ دھوگے آپ کو خوف نہیں آئے گا کسی اور سے سوائے اللہ تعالیٰ کے اور آپ بہترین انسان بن سکوگے تو خالدت خالد بن ولید جن کے مشہور کول ہیں جب ان کو بستر پر موت آئی نا تو خالدت خالد بن ولید نے کہا دنیا کے بزدلوں کے نام خالدت کا پیغام اگر میدان میں موت لکھی ہوتی تو خالدت کبھی بستر پر نہ مرتا جاؤ دنیا کے بزدلوں کو خالدت کا پیغام دو کہ جب تک موت نہ آئے تو زندگی کی حفاظت موت خود کرتی ہے یہ عرد خالد بن ولید کا فرمان تھا عرد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ تقریباً ایک سو سے زیادہ جنووں میں شریک ہوئی اور اپنے گھر پر رہلت فرموائی شہادت کی خواہش لے کر نکلنے والے عرد خالد بن ولید کو شہادت نصیب نہ ہو سکی یہ کیسے ہو سکتی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ عرد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو صیف اللہ کا لقب دیا اللہ کی تلوار اور یہ کبھی ممکن نہیں کہ رب کی تلوار کفار کے ہاتھوں میدان جنگ میں ٹوٹ جائیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے ہر بندی کو سمجھ جائے کہ اللہ اپنی تلوار کو کفار کے ہاتھوں کبھی ٹوٹنے سے ٹوٹنے نہیں دے گا ہمیشہ بچائے گا ہمیشہ مدد فرمائے گا تو جسے آخرت دو زمان صلی اللہ علیہ وسلم صحف اللہ کا لقب دیں وہ میدان میں کیسے شکست کھا سکتے ہیں اور کیسے وہ شہید ہو سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دین کی سربلندی کے لیے چن رہیا تھا اور ان سے یہ پوری دنیا میں بڑی بڑی سلطنتوں کو توڑنے کے کام لیے جانے تھے تو عرد خالد بن ولید اسلام کی عظیم جرنیل اور ایک عظیم جنگجو تھے ہمیں ان کی زندگی سے بہترین سبق ملتے ہیں سب سے پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اپنے دنوں سے خوف نکال دو اس کے بعد کوئی بھی جنگ اللہ پر توقع کر کے کرو کوئی بھی کام ہے وہ اللہ تعالیٰ پر توقع کر کے کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کے اندر جذبہ ہے جس کے اندر ایمان ہے وہ ایک ہزار انسان پر باری ہے وہ بزدل نہیں ہے اس کے دل میں کسی اور بدھ کا خوف نہیں ہے وہ صرف اللہ سے ڈڑھتا ہے لہٰذا وہ باری ہوتا ہے یہ عرد ملت کہیں ایک ہزار انسان پر باری ہوتا ہے ایک ہزار کفار پر باری ہوتا ہے تو لہٰذا ہمیں اپنی زندگی میں ایسے شخصیات کی کہانیاں سننی چاہئے پڑھنے چاہئے وہ ہی ہمارے مورل ہیں وہ ہی ہمارے ہیرو ہیں جنہوں نے اسلام کو پوری دنیا میں پھلایا تو آج ایک بہت عظیم شخصیت عرد خالد بن ولید کے حوالے سے ہم نے چار پانچ منٹ گفتگو کی کوئی کمی بیشی کتائی ہو تو مجھے ضرور بابر کرائیے گا میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس میں چینج لے کے آؤں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں سب تک کے لیے اللہ حافظ